اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ رمضان کے آخری عشر میں جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں کا شمار کیسے کیا جائے گا یعنی 20 تاریخ کے بعد یا 20 تاریخ ہوتی ہے وہاں سے ہم شمار کریں گے یا جہاں پہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے یعنی لاشٹ وہاں سے ہم شمار کریں گے یعنی مہینہ 30 دن کا ہے یا 35 دن کا ہے تو نیچے کی حساب سے ہم شروع کریں گے شروعات کریں گے کہ کتنا دن بچا ہے یعنی جو بچا ہے اس حساب سے تاک راتوں کا شمار کرنا یا یہ کہ شروع ہی سے جیسے ہم ایک رمضان لے کے چل رہے ہیں تو وہی سے جب 20 رمضان آ جائے گا تو 21 رمضان کو اس کو ہم تاک رات مانیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے تاک رات شمار کرنے کا کہ 21 رمضان یہ پہلی تاک رات ہے اس کے بعد 23 اور اس کے بعد 25 پھر 27 پھر 31 تو یہ طریقہ ہے شروع سے شمار کرنے کا ابھی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں آخر سے شمار کریں گے تو اگر آپ آخر سے شمار کریں گے تو آخری تاریخ 30 بھی ہو سکتی ہے 31 بھی ہو سکتی ہے اور دونوں اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے یعنی نیچے سے شمار کریں گے تو تاک راتے ہوں گے اور اوپر سے شمار کریں گے تو وہ جفت راتے ہو سکتی ہیں تو یہ فرق پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شمار کہاں سے کریں گے اوپر سے کریں گے یا نیچے سے کریں گے تو اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ شروع جیسے 20 تاریخ بھی جیسے ہم ایک تاریخ سے گنتے آ رہے ہیں تو ایسے 20 پہ آئیں گے تو یہ کسی ہی سے شمار کریں گے اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو دن بچ رہے ہیں اس حساب سے ہم تاک رات شمار کریں گے لیکن یہ جو دوسری رائے ہے اگر ہم اس کی ریایت کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی جو آخری دس راتیں ہیں وہ دس کی دسوں ساری راتیں ایسی راتیں ہیں جو تاک ہو سکتی ہیں جن میں شبہ قدر ہو سکتی ہیں صرف پانچ نہیں بلکہ دسوں میں چانسز ہے کیونکہ اگر ہم شروع سے گنتے ہیں تو جو پانچ راتیں تاک بنتی ہیں اگر ہم آخر سے گننا شروع کریں تو اس کے مقابل میں جو راتیں ہیں وہ تاک شمار ہو جائیں گے تو اس لئے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دسوں راتوں کو جاغو کہ کسی میں بھی شبہ قدر ہو سکتی ہے لیکن اس اسلحے میں صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم شروع سے شمار کریں گے جیسے ایک روزہ جہاں سے ہم نے شروع کیا وہیں سے گناہ شروع کریں گے ایک دو تین چار ایسے بیس تاریخ آگئی اب یکیس تاریخ جب آئے گی تو اس کو ہم پہلی تاک رات شمار کریں گے کیوں؟ اس لئے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تحرر لیلت القدر لیلت القدر کو شبہ قدر کو تلاش کرو آخری اشرے کی تاک راتوں نے تو آخری اشرے کی تاک راتیں گویا کہ ہمیں پتہ ہوگی کی تاک راتیں کون سی ہیں یعنی ہمیں معلوم ہوگا کی تاک راتیں کون سی ہیں تو جب ہم یہ کئی تاریخ سے تاک راتیں شمار کریں گے تب ہماری علم میں ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم یہ معلوم ہے کہ آخر کے حساب سے شمار کرنا تو آخری تاریخ کہاں اینڈ ہوگی کیسے ہم بانسکتے ہیں پتہ نہیں انتیس کا مہنہ ہوگا تیس کا مہنہ ہو ہے وہ ہم کو پتا ہی نہیں ہے تو جب وہ ہم کو پتا ہی نہیں تو وہاں سے ہم کسی شمار کریں گے وہ تو جب تیس تاریخ آ جائے گی تب جاکے آپ یہ کہہ سکتے ہیں شمار کر سکتے ہیں انتیس تاریخ آگئی یا تیس تاریخ آگئی تب جا کے آپ شمار کر سکتے ہیں پہلے سے تو نہیں کر سکتے تو کیا رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد عبادت شروع کریں گے ایسے تو نہیں ہے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کرو اور ان تاک راتوں کا تعیون پہلے تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم شروع سے شمار کریں آپ لاشٹ سے شمار کریں گے تو ایڈوانس تعیون ہو ہی سکتا کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں یہ تاریخ کہاں جا کے انڈ ہو رہی ہے یعنی تیس کا مہنہ ہوگا یا تیس کا مہنہ ہوگا یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس لئے ہم کو شروع سے شمار کرنا چاہیے اس لئے صحیح باتی ہے کہ یہ کیسویں جو تاریخ ہوگی رمضان کی وہ فرشٹ تاک رات ہوگی اور اس کے بعد میں تیسویں اس کے بعد میں پچیسویں اس کے بعد میں ستائسویں اس کے بعد میں تیسویں یہ وراتیں ہیں تاک راتیں جن میں ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادت کی تحفیق رہمائے آمین رب اللہ آمین رب اللہ